بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر محمد زبیر ہے اور میں ہاول فکٹوریا ہاؤسپٹل ہاولپور میں اس وقت ایزا ہاؤس ویسر کام کر رہا ہوں میری آج کی ویڈیو خاص کر ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو اپنی فائنل ایر کا ایم وی بی ایس کا اقزام کلیئر کر چکے ہیں اور اب جو ہے وہ ہاؤس جوب کے لیے آنے والے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہاؤس جوب جو ہے اس میں اور پانچ سال جو انہوں نے سٹڈی کیا ہے اس میں ایک تو ڈیفرنس کیا ہے اور دوسرا یہ کہ جو ہاؤس جوب کے لیے مختلف وارز ہوتے ہیں اور روڈیشنز ہوتی ہیں ان کی سیلیکشن کیسے کرنی ہے اور کون کون سے وارز جو ہیں وہ ان کو سیلیک کرنے چاہیے ان کے کیا بینیفٹس ہیں اور کون سے باہر جو ہیں ان میں کیا کیا جو ہے وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے لیے جو ہے وہ ہلپفل ہو سکتی ہیں اور کون سے ان کے پلس پوائنٹس ہیں اور کون سے ان کے نیگٹیو پوائنٹس ہیں تو سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہاؤس جوب میں اور جو پانچ سال آپ نے سٹڈی کیا ہے اس میں ڈیفرنس کیا ہے جو پانچ سال جو آپ نے سٹڈی کیا ہے اس میں بیسک ڈیفرنس تو یہ ہے کہ ہاؤس جوب میں جو ہے جو آپ نے سارا کچھ پڑھا ہوا ہے اس کو آپ نے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا ہے یعنی کہ یہاں پہ فیزیکل جو ورک ہے وہ آپ کا مہتر کرے گا وہاں پہ آپ کا مینٹل ورک زیادہ ہوتا تھا اور مینٹلی جو ہے وہ آپ کام کرتے تھے لیکن یہاں پہ جو ہے مینٹل ورک ہوگا لیکن وہ بہت ہی کام ہوگا پٹ فیزیکل ورک جو ہے وہ یہاں پہ زیادہ ہوگا تو یہ جو بنیادی ڈیفرنس ہے وہ ہاؤس جوب میں اور آپ کے جو پانچ سال کی جو امی بیس کی سٹڈی ہے اس میں ہے کہ یہاں پہ فیزیکل ورک جو ہے وہ زیادہ ہوگا اور مینٹل ورک کم ہوگا اچھا اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ ہاؤس جوب جو ہے وہ اس میں آپ کو کون کون سی روٹیشنز جو ہے وہ آپ کے پاس آویلیبل ہوں گی اور کون کون سی روٹیشنز جو ہے وہ آپ کو جوز کرنی چاہیے اور کون سی نہیں کر اب اس میں دو پوائنٹس ہیں اس میں یہ ہے کہ کچھ پچے ایسے ہوں گے جنہوں نے کوئی فورن اگزامز جو ہے ان کی تیاری کرنی ہوگی اور کچھ پچے ایسے ہوں گے جن کا یہ ہوگا کہ ہم نے پاکستان میں ہی رہنا ہے اور ادھر رہ کے ہی سٹرگل کرنی ہے تو اس چیز کے لحاظ سے جو ہے آپ کو کٹیگرائز کرنا پڑے گا اب اگر آپ نے فورن اگزامز کی تیاری کرنی ہے کسی بھی فورن اگزام کی تو پھر آپ کو ایسی روٹیشنز لازمی لینی پڑے گی جس میں آپ تھوڑا سا ریلیکس رہیں اور ریلیکس ہو کے آپ اپنی سٹڈی پہ بھی فوکس کریں اور ہاؤس جوب جو ہے وہ بھی آپ کی کونٹینیو رہے تو اب سب سے پہلے یہ والے جو بچے ہوں گے مطلب جنہوں نے اپنی فورن اگزامز کی تیاری کرنی ہوگی ان کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو کون کونزی روٹیشنز لینی چاہیے تو اس میں تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ میڈیسن اور سرجری جنرل میڈیسن اور جنرل سرجری جو ہے وہ لازمی کہ جنرل میڈیسن اور جنرل سرجری ایسی روٹیشنز ہیں جو ہر کسی کو لینی پڑے گی ہر حال میں لینی پڑے گی اب اس میں جو بہاول وکٹوریا ہاسپیٹل ہے میں اس کا بتانا چاہوں گا کہ میڈیسن کی جو اس میں چار روٹیشنز ہوں گی اور سیمیلرلی سرجری کی بھی چار وارڈ ہوں گے میڈیسن کے بھی چار وارڈ ہوں گے اور سرجری کے بھی چار وارڈ ہوں گے اب ان میں سے یہ ہے کہ جو میڈیسن کے وارڈ ہیں ان میں پہلے میں اس کا بتا دوں جو میڈیسن کی چار وارڈ ہیں ان میں سے آپ کیونکہ آپ نے اگر فوران اگزام کی تیاری کرنی ہے تو آپ کو ایسی رویشن سیلیکٹ کرنا پڑے گی جو کہ جس میں آپ ریلیکس ہو اور زیادہ کام نہ ہو اور آپ اپنی سٹڈی کے لیے انف ٹائم نکال سکیں تو اس میں جو کٹیگری ہے اس میں ٹاپ میں آپ نے جو ہے وہ چوز کرنی ہے وہ ہے میڈیکل فور کیونکہ میڈیکل فور جو ہے وہ اس لحاظ سے بہت ہی اچھی رہے گی آپ کے لیے ہیلپل رہے گی کہ آپ کے پاس انف ٹائم ہوگا اس میں اپنی سٹڈی کو کنٹینیو رکھنے کا تو ٹاپ پہ آپ نے میڈیکل فور رکھنی ہے ان کیس یو گانٹو سٹڈی اینی فوران اگزام ٹھیک ہے تو میڈیکل فور ٹاپ پہ رکھیں گے اگر میڈیکل فور آپ کو نہیں ملتی تو پھر آپ نے دوسرے نمبر پہ جو روڈیشن رکھنی ہے وہ ہے میڈیکل ٹو جو میڈیکل ٹو ہے اس میں بھی جو ہے وہ کام تو ہوتا ہے میڈیکل فور کے معاملے میں میڈیکل ٹو میں زیادہ کام ہے ٹھیک ہے بٹ کمپیر جب ہم اس کو کریں گے باقی روڈیشن سے تو پھر کم ہوگا ٹھیک ہے تو میڈیکل ٹو رکھنی ہے اور اس کے بعد اگر آپ نے چوز کرنا ہے وہ بھی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس میرٹ کی وجہ سے تو پھر آپ نے میڈیکل ٹری کو چوز کرنا ہے اور لاسٹ میں آپ نے میڈیکل ون ہے وہ اس کو رکھنا ہے اب آجاتے ہیں میڈیسن کی جو الائیڈز ہیں ان میں سے جو اگر آپ فوراں اگزام کی تیاری کر رہے ہیں لیب کی یو ایس ایم ایلی کی یا کسی اور ٹیسٹ کی او ایٹی ہے تو پھر آپ کو میڈیسن کی الائیڈز میں سے کون سی چوز کرنی چاہیے یہ میرے پاس جو لسٹ ہے اس کے اکارڈنگ جو ہمارے وارز ہوتے ہیں ان میں جو ہے آپ کو جو ہے چوز جو کر سکتے ہیں وہ ہے نمبر ون پہ تھلسیمیا ہے تھلسیمیا کی صرف دو سیڈز تھیں پچھلے سال اس سال پتہ نہیں کیا ہوتا ہے تو تھلسیمیا میں آپ جو ہے رہتے ہوئے بہت ہی آسانی سے اپنے کوئی بھی فوراں ٹیسٹ ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اور آپ کی حق جواب بھی کنٹینیو رہے گی اگر آپ کو تھلسیمیا نہیں ملتی تو دوسرے نمبر پہ جو آپ کو روٹیشن رکھنی چاہیے وہ ہے ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی اب اس کی جو سیڈز ہیں پچھلی دفعہ بارہ تھیں اور اس کی میکسیموم سیڈز تھیں اور اس میں آپ کو آسانی سے مل جائے گی اگر تھلسیمیا میں نہیں ملتی تو تو ایکسیڈنٹ ایمرجنسی میں بہت ہی لائٹ ڈیوٹیز ہوتی ہیں اور ایمن آلٹرنیٹ ڈیپے میرے خیال میں جانا ہوتا ہے اور چھے چھے گھنٹے کی ڈیوٹیز میں بھی وہ آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو روٹیشن کو رکھتے ہوئے اپنی ہاؤس جاپ بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں اور آپ اپنے ٹسٹ کی تیاری بھی کر سکتے ہیں جو تیسرے نمبر پہ آپ کو روٹیشن رکھنی چاہیے اس سنیریو میں وہ ہے سائکیٹری سائکیٹری کی بھی بہت ہی چل روٹیشن ہوتی ہے اور اس میں بھی آپ کو اگر اس میں نہیں ملتی ایکسیڈنٹ ایمرجنسی میں تو اور چوتھے نمبر پہ آپ کو درما جو ہے وہ چوچ کرنی چاہیے درما میں جو ہے وہ اس کا ملا جولا ردے مل ہے اس میں دو سیٹس تھیں پچھلے سال تو اس میں اٹر ٹائم ایک ہے چو ہوتا ہے اس میں بھی وہ تھوڑا سا کام بھی ہوتا بھی ہے نہیں بھی ہوتا تو یہ اس کا ملا جولا ہے اس کے بعد جو ہے باقی اگر اس میں سے کوئی نہیں ملتی تو پھر باقی آپ نے جو ہے روٹیشنز اس میں پلمو ہے اس میں سی سی او ہے اس میں پیڈز ہے اور اس میں گائنی ہے گائنی تو چلوئے ہیں سرجری کی آلائٹ میں آتی ہے اس میں جو ہے وہ گیسٹرو ہے اور پیڈز آئی سیو ہے پیڈز آئی سیو جو ہے وہ بھی ایک چل طرح کی روٹیشن ہے اس کو رکھ کے آپ کسی بھی فورن ٹیسٹ کی تیاری کر سکتے ہیں پیڈز آئی سیو یاد رہے کر رکھیں کہ یہ الگ روٹیشن تھی پچھلے سال اور پیڈز وارڈ جو ہے وہ الگ تھی پیڈز وارڈ کی بات میں نہیں کر رہا اس کے طرف آتا ہوں میں بعد میں جو پیڈز آئی سیو ہے اس کو رکھتے ہوئے آپ آسانی سے اپنی فورن سٹیڈی جو ہے اس کی تیاری کر سکتے ہیں اب جو میڈیسن ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب سرجری کی طرف آتے ہیں اب سرجری کی وہ کونسی روڈیشنز ہیں جن کو رکھ کے آپ ایزیلی اپنے فائنل جو اپنا کوئی بھی ٹیسٹ ہے اس کی تیاری کر سکتے ہیں تو اس میں جو نمبر ون پہ ہے سرجیکل ون ہے سرجیکل ون جو ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں اس کا جو راستر ہے وہ بہت ہی اچھا بنا ہوا ہے اور اس میں آپ کو ریلیکس کرنے کا موقع بہت ہی مل جاتا ہے کمپیر ٹو ادھر وارس ٹھیک ہے ان میں تھوڑا سا ہیکٹک ڈیوٹیز ہو جاتی ہیں تو اس میں نمبر ون پہ آپ نے سرجیکل ون کو جوز کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے سرجیکل ٹو کو پریفرنس دینی ہے سرجیکل ٹو بھی ایک ریلیکس وارڈ ہے اس میں رہتے ہوئے بھی آپ ایزیلی جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور سرجیکل ٹو کے بعد جو ہے آپ نے پریفرنس دینی ہے اب اس میں دو بارز آ رہے ہیں اور دونوں جو ہے وہ تقریبا ہی دونوں ہی اپنے لحاظ سے ہیکٹک بارز ہیں اس 3 اور اس 4 اس 4 میں ڈاکٹر نجم آ گئے ہیں پہلے وہ اس 1 میں تھے تو ان کی وجہ سے اس 4 جو ہے اس کوائٹ ہیکٹک اور اس 3 جو ہے اس کا لیڈی سے وہ ایک چل رہا ہے کہ اس کا انوارمنٹ جو ہے وہ ویسے ہی ہاؤس اپیٹس کے لیے فرینڈلی نہیں ہے ٹھیک ہے